بھائی نیسٹ کوشن یہ ہے کہ عموماً ہمارے یہاں ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس قوم کی حکمران جو ہے عورت ہو تو وہ کبھی فلاہ کو نہیں پہنچ سکتی تو سب سے پہلے تو میں آپ سے اس کی اسنادی حیثیت جانے کی کوشش کروں گا اور اگر یہ روایت جو ہے صحیح ہے تو ہماری اسلامی بہنوں کے تعلق سے جو ہے ایسا کیوں کہا گیا ہے دیکھیں یہ عدیث بخاری کے اندر موجود ہے جب کسرہ کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا تو نبیل اسلام نے فرمایا تھا وہ قوم کبھی فلاہ نہیں پہ سکتی جو اپنی حکومت جو ہے اپنی نگرانی کسی عورت کے سفود کر دے اب سپیسیفکلی تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو نبیل اسلام نے کسرہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا لیکن بخاری میں ہی موجود ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں جنگ جمل کے دنوں میں میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت عائشہ کا ساتھ دوں حضرت علی کے خلاف اور بخاری کے الفاظ ہے وہ کہتے ہیں میں رک گیا مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آگئی کہ جب بھی کوئی قوم اپنی حکمرانی کسی عورت کے سفود کر دیتی ہے تو فلاہ نہیں پہ سکتی تو میں پھر عائشہ کی حمایت سے ہٹ گیا سلام اللہ علیہ وآلہ تو اس سے دو حضرت نکلے ایک دو حضرت یہ نکلا کہ وہ اسے عمومی حکم سمجھتے تھے صحابہ اکرام اور دوسرا اگرچہ وہ سپیسیفکلی ایک کافر عورت کے بارے میں وہ حدیث تھی لیکن وہ حدیث انہوں نے حضرت عائشہ پہ لگائی اور اس میں جو بریلوی حضرات نے ان کے علماء نے جو اپنی پبلی کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ آپ کافروں والی آیات اور حدیث مسلمانوں پہ نہیں لگا سکتے تو وہ بالکل یعنی وہ تو ایکسپوز ہو گئے ہاں جو نہاک ہے وہ آبنی لگا سکتے وہ تو بخاری میں آیا ہے کہ اب دولہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ وہ ان باتوں کو جو کافروں کے بارے میں تھی وہ صحابہ پہ لگاتے تھے وہ صحابہ کو چھوڑ دے وہ آج کے بھی کسی مسلمان پہ کوئی جھوٹا انظام لگا کے اس کی تکبیر کرے تو وہ تو جرب ہے لیکن اگر ایک شخص بوت کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے دوسرا کسی بزرگ کی قبر پہ سجدہ ریز ہوتا ہے اور آپ یہ کہیں کہ وہ چکے ہندو ہے ہم اسے مشرق کہہ دیں گے اور یہ جو قبر کو سجدہ کر رہے ہیں ہم اس کیس عمل کوئی شرکیاں نہیں کہیں گے تو یہ تو بڑی دو نمبری ہے اس سے تو بڑی کوئی منافقت نہیں ہے تو اب اس کی طرف واپس ہے یہ عمومی حکم ہے exceptions are always there جہاں پہ اس کا ذکر ہے وہاں پہ ملکہ بلکیس کا بھی تو ذکر قرآن کے اندر موجود ہے کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی تھی اور وہ اپنے حکمرانی میں بڑی زبردست تھی بڑے بڑے بادشاہ اس کے اندر تھے وہ تو مقابلہ اس کا جو کہ ایک پیغمبر سے ہوا اس لیے وہ شکست کھا گیا ادروائیس حکومت تو وہ کر رہی تھی تو یہ دونوں طرف کی باتیں تو موجود ہیں اور ہم آج کی اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی کامیاب عورتیں بھی ہیں جو لیڈرشپ پہ رہی ہیں تو یہ یعنی جنرل رول یعنی یہی ہے کہ عورت مرد کی حکمرانی نہ کرے لیکن ایکسیپشن ہو سکتی ہے اس حوالے سے کہ کوئی عورت بہت ایکسٹرارڈنری ہے تو وہ اپنے معاملات کو لے کے چلے لیکن پھر بھی بڑے بڑے مضبوط آسا والی عورتیں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حکمرانی کے معاملے میں آکے لیڈرشپ کے معاملے میں کہیں نہ کہیں وہ اس اعتبار سے کانفیڈنس لوز کرتی یعنی میں نے اپنی زندگی میں بے نظیر بھٹو لوگ سے زیادہ کوئی دلیر عورت نہیں دیکھی ہے پولیٹیشنز میں ایون یورپ امریکہ کے لوگ بھی ان کی مثال دیتے ہیں لیکن اس وقت پرائم نیسٹر تھی اور ٹی وی پروگرام میں جب ان سے اینکر نے پوچھا کہ آپ پرائم نیسٹر ہوتے ہوئے آپ کے آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تو وہ اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ سکیں اور وہ اپنا مائیک اتار کے وہاں سے چلی گی ان کے بے اختیار آنسو نکل ہے اور یہ چیز یعنی ایک ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے کہ بڑی بڑی کانفیڈنٹ لیڈیز جو ہیں وہ جب اس طرح کی کوئی تکلیف دیکھتی ہیں تو وہ فوراں ایسا ماملہ ہوتا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھگڑے کے وقت عورت اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر سکتی یعنی عموماً ایسا ہے لیکن وہ تیز درار عورتیں بھی ہوتی ہیں تو اسلام میں بارے لیا ہے کہ عورت کے سکرد حکمرانی نہیں ہونی چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں باقی کام نہیں کریں گی گھر کی حکمرانی تو ہے نا اس کے حوالے اس حوالے سے کہ مخاری مسلم مہدیس ہے تم میں سے ہر کوئی نگبان ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے اور بیوی اپنے خامد کے مال اور بچوں کے اوپر حاکم ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اسی طریقے سے جو حکمران ہے وہ اپنی ریایہ کے اوپر ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی اوورال مرد کی پرارڈٹی ہے اور دیکھیں یہ وہ پرارڈٹی ہے جو لوگوں نے تسلیم کر لی ہے آج مجھے بتائیں کہ اگر اولمپکس میں گیمز ہوتی ہیں تو کیا حاکی کی جو وومنز کی ٹیم ہے وہ اس کا مقابلہ مردوں کی ٹیم کے ساتھ کبھی ہوا ہے یا فوٹبال کی جو گیم ہے اس میں عورتوں کا مقابلہ کبھی مردوں سے ہوا یا اسی طریقے سے جو دوڑ لگتی ہے اس میں مردوں کی الادہ سے دوڑ لگتی ہے عورتوں کی الادہ سے لگتی ہے سویمنگ میں بھی الادہ سے ہوتی ہے تو یہ پریکٹیکلی تو سب نے مال لیا ہے کہ مرد و عورت مردوں کا مقام مردوں سے زیادہ ہو جاتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے تو آپ نے فرمایا تیری ماں پھر پوچھا تو نبیل اسلام نے فرمایا تیری ماں تیسی طفیہ بھی فرمایا تیری ماں اور چوتھی طفیہ فرمایا تیرا باپ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو زیادہ مرتبہ دے دی ہے تو اوورال دونوں چیزیں بیلنس ہی ہو جاتی ہیں کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے الرجال قوامون عالم نساء یعنی خاندانی معاملات میں مردوں کو فوقیت دی ہے اور باقی جہاں پہ اولاد کے حقوق کے اعتبار سے بات ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو فضیلت دی